پیغام اولیاء چینل کے نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام 680 اسوی میں شہید ہو گئے تھے اور ناظرین مہترم یہی وجہ ہے کہ تف سے لے کے اب تک پوری دنیا کے مسلمان چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ ہو یا پھر کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو وہ اپنے اپنے حساب سے امام حسین علیہ السلام کو دس محرم کے دن ضرور یاد کرتا ہے لیکن ناظرین مہترم آپ کو شاید جان کر بہت زیادہ حیرانی ہوگی کہ انڈیا پاکستان اور بانگلہ دیش جیسے بڑے بڑے دیشوں میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کچھ گیر مذہب لوگ بھی یعنی ہندو سکھ لوگ بھی ایسے موجود ہیں کہ جو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سے عقیدت رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں اور انہیں مانتے بھی ہیں نہ صرف یہاں کے غیر مسلم لوگ بھی امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں بلکہ ان سے خود کو جوڑ کر الگ الگ طریقے کے دعوے بھی کرتے ہیں اور ناظرین مہترم آپ کو ایک سچی حقیقتہ کر ہم بتائیں آپ کو ایک ایسے سچائی بتائیں جو آپ سے شاید آج تک چھپائی گئی ہوگی تو ہمارے ہندوستان میں اور کئی جگہ پر ایسے غیر مسلم لوگ رہتے ہیں ایسے ہندو لوگ رہتے ہیں جنہیں حسینی برہمن بھی کہا جاتا ہے اب ناظرین مہترم آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھا ہوا کہ حسینی برہمن کون ہے کہاں سے آئے ہیں اور آخرکار ان کا امام علی مقام شہدہ کربلا امام حسین علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے تو ناظرین مہترم آپ کے سارے سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں آج ہم بتانے والے ہیں بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو ناظرین مہترم اگر سب سے پہلے بات کریں ہم ان حسینی برہمنوں کے بارے میں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے ان کا کیا رشتہ ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ان حسینی برہمنوں کے مطابق اور تاریخ کے مطابق اور حسینی برہمنوں کے پوروجوں کے مطابق یہاں سے کئی لوگ جو برہمن تھے وہ لوگ امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے نکل چکے تھے جب جنگ کربلا پیش آئی تھی اور کچھ حسینی برہمن کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کے پوروج یعنی ان کے جو پہلے کے لوگ تھے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ واقعہ کربلا کے وقت جنگ لڑکر شہید بھی ہوئے تھے اب یہ مدد کیسے کی گئی تھی یا پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے ہندوستان کے لوگ اچانک سے ہندوستان سے عراق یعنی کربلا کیسے پہنچ گئے تھے اس بارے میں حسینی برہمن کے جو اتحاسکار ہیں وہ دو الگ الگ رائے رکھتے ہیں یعنی دو الگ الگ باتیں بتاتے ہیں کچھ اتحاسکاروں کی اگر ہم مانے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے دور میں ہندوستان کے ایک علاقے میں راہب دت نام کا ایک بزنس مین رہا کرتا تھا راہب دت ایک ایسا آدمی تھا کہ جس کی شادی کو تو بہت زیادہ وقت گزر گیا تھا لیکن اس کے باوجود اسے کوئی اولاد نہ ہو سکی تھی اولاد سے وہ محروم تھا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان رہا کرتا تھا ایک دن اسی تاجر نے کسی انسان سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے نوازے امام حسین علیہ السلام کے متعلق سنا یا ان کے بارے میں سنا اور یہ شخص فوراں ہی امام حسین علیہ السلام سے ملنے کے لیے عراق پہنچ گیا عراق پہنچ گیا جب راہب دت کی ملاقات امام حسین علیہ السلام سے ہوئی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے راہب دت کے لیے دعا کی اور آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے اس راہب دت کی وہ مان پوری ہو گئی وہ منت پوری ہو گئی جس کے لیے وہ کئی سالوں سے پریشان تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد سے نواز دیا اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد عطا کر دی بس اسی دن سے راہب دت حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بہت زیادہ ماننے لگا تھا کہا جاتا ہے کہ جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے پریوار ان کے خاندان کے لوگ کو یزیدی فوج نے جب گھیل لیا تھا تو راہیدد جو پیشے سے تو ایک تاجر تھے اس وقت وہ عراق کے ہی کسی آس پاس کے علاقے میں موجود تھے انہوں نے جیسے ہی یہ خبر سنی تو وہ اپنے کچھ بیٹوں اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے نہ صرف وہ وہاں پر پہنچے تھے بلکہ اس فوج میں شامل ہو کر انہوں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ بھی کیا تھا اور اس جنگ میں سوائے راہیددد کے ان کے سارے بیٹے اور ان کے سارے ساتھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے بعد میں راہیددد اور ان کے ساتھیوں کی ان اولادوں کو ہی حسین ابراہم مند کہا جانے لگا کہ جو اس جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے لیکن ناظرین محترم یہ تو ایک طرف کے اتحاسکار کی بات ہو گئی لیکن کچھ اتحاسکار ایسے بھی ہیں جو اس کہانی کو جو ابھی ہم نے آپ کو بتائی اس کو پوری طرح سے جھوٹا بتاتے ہیں اور ان کے مطابق سچائی یہ ہے کہ جب جنگ کربلا کے میدان میں یزیدی فوج نے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو پوری طرح سے گھیل لیا تھا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی مدد کے لیے کچھ لوگوں کو خط روانہ کیے تھے ان خطوں میں سے پہلا خط تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاص دوست حبیب ابن مظاہر کو روانہ کیا تھا جب کی دوسرا خط امام حسین علیہ السلام نے ہندوستان کے ایک مشہور راجہ جس کو سمدر گبت کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو بھیجا تھا دراصل سمدر گبت جو تھے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سسرال پکش سے ان کے رشتدار لگا کرتے تھے ایسا ان اتحاسکاروں کا کہنا ہے کیونکہ ناظرین محترم حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایک زہجہ ایک بیوی جن کا نام شہر بانو سلام اللہ علیہہ تھا وہ ایران کے ایک حکمران یعنی کہ یعنی عزگرد کی بیٹی تھی اور عزگرد کی ایک بڑی بیٹی کی شادی ہندوستان کے ایک راجہ یعنی کہ چندر گبت کے سانت کی گئی تھی چندر گبت کے بعد اس کا بیٹا سمدر گبت اس کے تخت پر بیٹھا تھا اور یہی وہ سمدر گبت تھا جس کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا تھا یعنی رشتے میں اگر دیکھا جائے تو اتحاسکاروں کے حساب سے سمدر گبت کے خالو حضرت امام حسین علیہ السلام لگا کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ خط ملتے ہی سمدر گبت نے ایک سپہ سلار کے انڈر میں ایک بڑی فوج کربلا کی طرف روانہ کر دی تھی اور جس سپہ سلار کے انڈر میں اس فوج کو روانہ کیا گیا تھا اسی سپہ سلار کا نام راہب دت تھا لیکن ناظرین محترم جب تک یہ فوج جو کی اس ہندو راجہ نے بھیجی تھی یہ ایراک کے اس حصے یعنی کربلا میں پہنچ پاتی تب تک سب کچھ ختم ہو چکا تھا یعنی حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تھا اور یہ جنگ بھی پوری طرح سے ختم ہو چکی تھی کہا جاتا ہے کہ بعد میں حضرت مختار سقفی کے ساتھ مل کر اسی حسینی برہمنوں کی فوج نے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں کے خلاف یعنی یزید ملون اور شمر ملون اور جتنے بھی ملون لوگ تھے جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کروایا تھا یا کرا تھا ان سب سے بدلہ لیا تھا فیلحال ناظرین محترم آگے جو بھی ہوا ہو لیکن امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے ہندوستان سے جانے والی فوج اور اسی فوج کے سپائیوں کی اولادوں کو ہی آگے چل کر حسینی برہمنوں کے نام سے جانا جانے لگا اب بات کریں اگر اس بارے میں کہ دونوں اتحاسکاروں میں سے کس اتحاسکار کی بات کو سچ مانا جائے گا کس واقعے کو سچ مانا جائے گا تو آپ کو بتا رہے جالے دوستوں کہ زیادہ تر میجورٹی جو ہے دوسری والی کہانی یعنی راجہ سمدرگپت سے جڑی ہوئی کہانی پر یقین رکھتے ہیں اتفاق رکھتے ہیں یعنی کہ زیادہ تر جو اتحاسکار ہیں ان کا یہی ماننا ہے کہ سمدرگپت نے ہی اپنی فوج امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے کربلا شریف کی طرف روانہ کی تھی اور اسی فوج کے سپاہیوں کی اولادوں کو ہی آگے چل کر حسینی برہمن کے نام سے جانا جانے لگا تھا لیکن ناظرین محترم کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بات پر بھی یقین نہیں کرتے اب وہ یقین کریں یا نہ کریں لیکن اس بات میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ انہی حسینی برہمنوں پر بہت ساری کتابیں پہلے اتحاس میں بھی لکھی جا چکی ہیں اور ساندھی ساندھ انٹرنیٹ پر اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ کو حسینی برہمن سے ریلیٹیڈ بہت ساری چیزیں بہت سارے واقعے دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہاں تک کہ کئی حسینی برہمنوں نے تو کھل کر اعلان بھی کیا ہے کہ ہم حسینی برہمن ہیں اور ہم امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں آپ یوٹیوب پر فیس بوک پر اور بہت ساری جگہ ان سے بات چیت بھی کر کے پتا کر سکتے ہیں مشہور پروفیسر یعنی ڈاکٹر انتظار حسین اپنے انگلیش کولم یعنی برہمن ان کربلا میں لکھتے ہیں کہ پہلے میں بھی حسینی برہمنوں کو ایک سنی سنائی کہانی سمجھا کرتا تھا اور اسی وجہ سے جب میں ایک بار دلی شہر میں ایک میٹنگ میں موجود تھا تو میں نے سب لوگوں کے سامنے اس چیز کا انکار کر دیا تھا یعنی میں نے سب لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیا تھا کہ حسینی برہمن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ اپنی طرف سے بنائے ہوئی جھوٹی کہانیاں ہیں تبھی اچانک اسی میٹنگ میں موجود ایک عورت کھڑی ہو گئی جن کا نام پروفیسر مونیکا دت تھا انہوں نے ڈاکٹر انتظار حسین کو یہ بتایا کہ وہ خود بھی ایک حسینی برہمن ہے اور ان کے باپ دادا بھی اسی خاندان سے تعلقات رکھتے ہیں ساندھی ساندھ انہوں نے ہی ڈاکٹر انتظار حسین کو دو انگلیش کی ایسی ریسرچ بک کتابیں لاکے دی جو اتحاس میں حسینی برہمنوں کے اوپر لکھی گئی تھی اور انہوں نے ڈاکٹر انتظار حسین کو اپنی تاریخ اپنی ہسٹری سے آگاہ کر دیا اور ساندھی ساندھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہندوستان کے مشہور اداکار یعنی کہ سنیل دت جو رشتے میں سنجدت کے پتا ہیں وہ بھی دراصل حسینی برہمن ہی ہے اور ناظرین محترم آج کے جدید دور میں تو ہندوستان پاکستان اور بانگلہ دیش کے سانس سانس اور بھی بہت سارے دیشوں میں ایسے بہت سارے ہندو لوگ رہتے ہیں جو اپنے آپ کو حسینی برہمن بتاتے ہیں اور دس محرم کے دن یہی حسینی برہمن مسلمانوں کی ہی طرح حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اپنی طرح سے یاد کرتے ہیں اور ان کا گم مناتے ہیں کیونکہ گم حسین اصل میں ہمارے دلوں کی تازگی ہے ہمارے ایمان کی روشنی ہے اور گم حسین ہمارے لیے سنت بھی ہے چاہے پھر کتنے بھی پڑھے لکھے لوگ اس کی مخالفت کیوں نہ کریں لیکن گم حسین اس دور سے لے کے آج تک منایا جاتا ہے اور انشاءاللہ تبارک پہ تعالی قیامت تک ہم حسینی لوگ گم حسین کو ہمیشہ مناتے رہیں گے آخر میں اللہ تبارک پہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو ایک تا اور بھائی شارہ سے رہنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمیں بھی ایسا ہی جذبہ اتا فرمائے جیسا کہ حسینی برہمنوں کو اس وقت اللہ تبارک پہ تعالی نے اتا فرمایا اور انہوں نے امام علی مقام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے ان سے بدلہ لیا اور اللہ پاک پنجتن پاک کے صدقے میں ہمیں محمد وعالے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری رکھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سمم آمین سو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو زرہ سے زرہ شیئر کریں اور اسے تمام حسینیوں تک ضرور پہنچائیں سو پھر حضورتیں آپ کے لئے ایک اور بہتن ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ اسلام علیکم